کیوں بلد میں مو اپنا چنگوں میں بہایا ہے میں نے بھی لہو اپنا اس دیش کی میٹی پہ اس دیش کی میٹی پہ میرا بھی ہے احسار میں بھارتہ مسلمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سال دوہزار تئیس میں کون سا گنتنتر دیوس ہوگا دوستو اس سال چھبیس جنوری دوہزار تئیس عیسوی کو ہم سب بھارتی اپنے ملک کا چوہترمہ گنتنتر دیوس کا جشن منائیں گے گنتنتر دیوس کو ریپبلک ڈے اور یوم جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے گویا کہ اس سال ہم چوہترہ جشن جمہوریہ منائیں گے ہندوستان کی تاریخ میں دو دن قومی توہار کے طور پر منائیں جاتے ہیں ایک پندرہ اگست جس کو یوم آزادی اور سوٹن ترتا دیوس بھی کہا جاتا ہے اس دن ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا دوسرا چھبیس جنوری جس میں ہمارا ملک آئینی دستوری اور جمہوری ملک بنا سچ کہا شائر نے محنت سے اپنی ہم نے تقدیر کو بنایا قربانیاں جو دی ہیں دو دن یہ آج پایا اب ہندوستان سے کولر اور جمہوری ملک ہے اور ہر ایک یہ کہتا ہے میں بل بل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے میں بل بل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے مجھے سب سے پیارا اپنا یہ وطن ہے اب یہ ملک ہر ایک کا ہے ہندو مسلم سکھ و عیسائی ہر ایک دھرم ماننے والے ہندوستانی کا ہے اب اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانا ہے ترکتے کی راہ پر لے جانا ہے آپسی نفرت و عداوت کو ختم کرنا ہے اپنے وطن عزیز کو دشمنوں فتنہ پردازوں سے بچانا ہے اور محنت اور بھائی محبت اور بھائی چارے کا گیت گانا ہے اور یہ اعلان کرنا ہے یہ میں قدہ سبھی کا ہے قدم قدم ہم چلیں ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلیں اور ہر ایک ہندوستانی کو نفرت کے سوداگروں سے یہ کہہ دینا ہے جدہ بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا یہیں جییں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے کیونکہ ہمارے رب نے فرما دیا ہمیں ہمارے رب نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں ہمیں دفن ہونا ہے اور دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھنا ہے چنانچہ ہندوستان سے ہمیں پیار ہے ہمارا یہ وطن عزیز ہے اپنے وطن عزیز پر کسی چیز کی آنچ آنے نہیں دیں گے بلکہ اس ملک کو ترقی کی راک طرف لے جانا ہے ملک میں محبت کا پیغام فیلانا ہے امن و شانتی کا پرچار کرنا ہے ہندوستان زندہ بعد ہندوستان زندہ بعد انقلاب زندہ بعد